اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب یقین جانئے کہ پہلے صرف کراچی کی برینی کراچی سے ہی ملا کرتی تھی لیکن اب کراچی کی برینی اس طرح کی نہیں رہی ایک تو گاگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جگہ جگہ پر شاپس اوپن ہو گئی ہیں تو میرے گوھوں سے اتنی اچھی برینی مل جاتی تھی یقین کریں مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا یہ برینی کا جو چھوٹا سا بائیکہ سپورٹ ہے جنہوں نے چھے سال کراچی میں کام کی ہے اس کے بعد انہوں نے آ کر یہاں پہ فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی برینی کی شاپ یہاں آکے اوپن کی ہے تو یہ جو برینی کا سٹال ہے یہ شاہ اللہ دیتا مین روڈ اسلام آباد پہ واقع ہے میں نے ایک ڈبل پلیٹ اچھی سی ڈبل چکن بنوا کر اپنے ٹیبر پر لے آیا سب سے پہلے میں نے ان کا چکن ٹرائے کیا میں نے انہوں نے بولا تک مجھے سپائسی چاہیے یقین جانی چکن کا انتہائی سپائسی توشبو بڑی پیاری آئی تھی مجھے نے تازی دیکھ جو ہوتی ہوتی اس سے بنا کر دی پلیٹ تو میں نے سب سے پہلے ایک نوالہ لیا سمپل سادے چاولوں کا صحیح سپائسی تھے اور یقین جانے چاول بلکل جانی کے کوئی زیادہ آئل نہیں تھا اور بلکل جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائٹ ہے اور بڑے پیارے تھے میں نے ایک کوڈ نوالہ لیا اس کے بعد عموماً آلو کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے صرف نمک لگا کر حلدی لگا کر دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آلو بھی بڑا نمکین قسم کا اندر سپائسی تھا اس کے بعد دوستو میں نے چکن کے ساتھ جن کا اس کا نوالہ جسے لگ بنایا یقین یعنی چکن کے ساتھ جو بریننگ کا ٹیسٹ تھا وہ انتہائی لذیذ قسم کا تھا اور میرے موں سے ایک ہی آواز آئی باوہ جی پہلے کتھ رہ گئے ہو گھون بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو تو میرے گھر کے پاس یہ چھوٹا سا سپورٹ تھا اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کیا آپ کے گھر کے پاس بھی ایسے سپورٹ موجود ہیں تو انہیں لازمی ڈسکور کیجئے آپ کی فیور بریننگ کون سی ہے اور آپ کون سی شیئر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا یہ بریننگ کی پلیٹ دو سو اسی روپے کی تھی ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اپنے مذبان کو جیت دیجئے گا اجازت اللہ حافظ